موسیقی 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 یہ جو آپ نے بات کی بلکل صحیح کہ بہت ہی اہم میٹنگز جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر مہا پر موجود ہوں گے تکریریں ہو رہی ہوں گی اپنے جو جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اس کو سامنے رکھ رہے ہوں گے جبکہ پاکستان کی طرف سے تو یہ خدشات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر مہا پر جائیں ہی نائس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن کی کال نہیں آئی ایک تو یہ مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک آناکہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا پرائم منسٹر نے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کئی بہت سی باتیں کی اس پر بھی ظاہر ہے آپ کومنٹ کرنا چاہیں گے لیکن میں آپ سے خصوصی طور پر اس انٹرویو میں دو چیزیں آپ سے ضرور مینشن کروں گی ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں واشنگٹن سے وہ بھارت جیسے ہونے چاہیے انہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے جو ہے اور بھی کچھ ایسی بات ہے کہ لیکن آپ اس انٹرویو کو اور اس بات کو ان کی کیسے دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جیسے انٹرویو پاکستان کے کیسے ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کے آپ کے بزرائے آزم امریکہ آتے ہیں پیکج لینے کے لیے آتے ہیں آپ کے ابھی بھی آئی ایم ایف کی قسطیں بند ہوئی ہیں تو آپ کی چیخیں نکل رہی سارے پاکستان کی آپ کے جتنے پاکستان کے اندر اس وقت فارم منسٹر آ رہے ہیں آپ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں ہمیں فیٹ اپ سے جان چھڑائیں اور ہماری آئی ایم ایف کی قسطیں ہمارا پروگرام بند ہے اس کا کیا کریں گے ورسز آپ اینڈیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں لے کر آتے ہیں یہ آپ آپ دیکھتے ہیں ان کی فارن پالیسی اور ان کی کوالٹی چیزیں کیا ہے اگر وہ کلیم کرتے ہیں بیگس ڈیموکریسی آن ڈا ورڈ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیموکریسی کو ان کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں آپ ان کے لائن آرڈر کو اپنے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں ان کی ان کے جس طریقے سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کمپیر کر سکتے ہیں آپ جس طرح خود آپ نے بار بار اس انٹرویو میں خان صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے دو جو تھے وہ لیڈر جو پائٹیوں کے ہیں وہ یہاں سے لوٹ کے بار بھاگے ہیں اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے لیے آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں قوم کے قوم کو آپ اگلے الیکشنوں میں کس طرح جا کے بتائیں گے کہ ہم کیا کیا ہم نے کیا کیا پایا اور بلکہ اس کے بعد تو دیکھیں نا جس طرح خان صاحب نے بار بار یہ کوشش کی کہ حکانی گروپ کا آج پوری دنیا میں مزاق بناوا ہے کہ حکانی گروپ کے بارے میں کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک پشتون ٹرائب ان افغانستان تو اس میں ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب نے اس انٹرویو میں کیا کھویا کیا پایا پھر اور دوسرا ایک جو جنگ ہسائی چل رہی ہے مسلسل ہر انٹرویو والا پوچھتا ہے کہ آپ کو جو بائیڈن کے کال آئی یا نہیں آئی علاقہ اس 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 ناٹ ریلیونٹ آپ کے آپ کے رلیشنشپ نہ ہونے کے برابر امریکہ کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ نعرے لگائے آپ نے جشن منائے آپ نے اور چیزیں کی آپ اینٹی امریکن ریٹرک میں خود آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اگلوں نے اڈے نہیں مانگے آپ نے ایبسلونٹلی نٹ کہہ دیا انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور آپ پہلے اشارے دیتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے نہیں ہے ہمارے پاس اور آپشن ہے آج آج آپ کے آپ ابھی تک آپ یہ نہیں پتا آپ کا فارن منسٹر کون ہے مویس صاحب آپ کے فارن منسٹر رہی ہیں قریشی صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ان کے افغانستان کے ساتھ کھڑی ہو داریکٹلی انڈاریکٹلی تو آپ کہتے ہیں پیسے دو دنیا ساتھ کس طرح کھڑی ہو پیسے دے ڈالر ڈالروں کی بارش چاہتے ہیں اور اب سب آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ایک چیز بہت کامن ہے وہ کیا ہے وہ کرپشن ہے وہ کرپشن کس طرح اس سسٹم سے نکلے گی پہلے مجھے یہ بتائیں امریکہ اور ساری دنیا نے وہاں پہ ڈالروں کی بارش کی ہے وہ کہاں گئے ڈالر آپ کو پتا ہے ایبریج افغانی کی زندگی کے کیا حالات ہیں آپ کو پتا ہے آپ وہاں سے غنی صاحب ہنڈر سکسٹی نائن ملین ڈالر لے کے نکلے ہیں جو رشیہ نے بیسی نے خود اس کی سٹیٹمنٹ دی تھی تو مزید لوگ ڈالروں کی بارش کس طرح کریں آپ یہی چاہتے ہیں پاکستان پہ ڈالروں کی بارش ہو اور آپ کے افغانستان پہ ڈالروں کی بارش ہو آج ڈالر ایک تو میں مانتا ہوں بات پاکستان سے ڈالر ڈرین ہوتا ہے تو ڈالر اوپر چلا جاتا ہے سپلائی این ڈیمانڈ کی بات تو یہ دیکھیں اپنی ٹیبل کے نیچے کہ ڈالر لے کے بار کون بھاگ رہا ہے کرپشن ساتھ ساتھ عرب روپے کی یہاں پتا چل رہا ہے واشنین ڈی سی میں رنگ روڈ کے رنگ روڈ کی چیزیں یہاں واشنین ڈی سی میں ڈسکس ہو رہی ہیں اگر آپ کی ٹیبل پر نہیں ہے تو قصور آپ کا نہیں ہے آپ کے آپ کو آپ کو خود اپنے آپ کو اسیس کرنا پڑے گا کہ دنیا کی سپیکٹرم آپ دنیا کی نظر میں آپ خود کیا ہو کہاں جا رہے ہیں اس وقت بڑا چڑا امتحان چل رہا ہے اصل میں یہاں تک پتا چل رہا ہے کہ گرم ہواوں کا روح پاکستان کی طرف ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ اسلام آباد اس کو فیل نہیں کر رہا ہے سریعہ جو گرم ہواوں کا روح آپ بتا رہے ہیں کتنی گرم ہواں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی کی جاری ہیں کہ کہیں کوئی ایسا اقدام نہ وہاں سے اٹھا لیا جائے جو بہت ہی مہنگا پڑے اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مطالبات آگے کیے جائیں گے جو کہا گیا ہے کہ اب ہم ریکنسیڈر کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ اب پاکستان نے کیا کرنا ہے تو پاکستان کی آلیہ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کے اندر ایک ویکس رجیم ہے وہ بیٹھا ہے جو کہ بلکل ہلنے جلنے کی سکت نہیں رکھتا ان کی کوئی فارن پالیسی ان کے ٹیبل پر بھی نہیں ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کس طرح اللہسکا والی سائیڈ پہ چائنیز جو شپ ہیں اگلے دن وہ مندلاتے رہے ہیں ان کو وہ کانٹر نہیں کر پائے امریکہ تائیوان کے اوپر اس وقت چائنہ کے جہاز اڑ رہے ہیں ان کے حالات خراب چل رہے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر سٹرانگ ریجیم ہوتی تو یہاں تک چیزیں جانی نہیں تھی اس وقت انٹرنل پراؤلوم ہے آج جو میں جمہوریت ہے لیکن جمہوریت ڈکھرائی آم میں بلکہ اس کو اس ایسا اس ایسا ہیوز ڈی بیٹ اور آئی کن گو آن 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 وڈاڈا ڈیموکریسی کس طرح آج کل ڈیموکریسی گری کس طرح ہے لیکن جو بائیڈن سام ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت جسٹیفائی نہیں کر پا رہی لوگوں کو نہ صرف امریکہ میں جو کہ ہمیشہ آپ نے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ human rights اور ڈیموکریسی کا لمبردار ہے لیکن یہاں پہ بھی ان کے اپنے بیک یارڈ میں ڈیموکریسی فیل ہو رہی ہے